السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہو دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالی سے آپ کے لئے دعا کرتا ہوں اللہ ایسے ہی آپ کو خوش رکھے دوستو بہت ساری باتیں لوگوں میں عوام میں دین کے نام پر غلط پھیلی ہوئی ہیں غلط جانکاری اور غلط معلومات لوگ اپنے پاس رکھتے ہیں انہی باتوں میں سے ایک بات ہے کہ کپڑے بدلنے سے کپڑے چینج کرنے سے یا اسی طریقے پر اپنے گھٹنے دیکھ لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یہ بات کیا حقیقت میں ایسے ہی ہے اور ایسے ہی اس کا حکم ہے کہ کپڑے بدلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا یا گھٹنے اپنے دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے آج ہم آپ کے سامنے یہ کیلئر کرنے والے ہیں دوستو یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم نے بچپن میں جو چیزیں مدرسوں میں اور مکتب میں پڑھائی جاتی ہیں کہ وہ آٹھ چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے تو بس یاد رکھیں وضو کو توڑنے والی یہی آٹھ چیزیں ہیں اور اس کے علاوہ کسی بھی عمل سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے اور ان آٹھ چیزوں میں کپڑے چینج کرنا ڈریس بدلنا یا اپنے گھٹنے دیکھ لینا نہیں ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ کپڑے چینج کرنے سے ڈریس چینج کرنے سے یا اپنے گھٹنے دیکھ لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے اور لوگوں میں غلط بات پھیلی ہوئی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کپڑے بدلنے یا اپنے گھٹنے کھل جانے یا دیکھ لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ایسا نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ گھٹنا کھولنا کسی کے سامنے غلط ہے یہ الگ بات ہے کہ اپنا سطر کسی کو دکھانا غلط ہے لیکن اس غلط کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے وضو ٹوٹ جائے گا بلکہ وضو باقی اور سلامت رہتا ہے اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ